السلام علیکم ایوری وان ای ہوپ یو ویل بی فائن اور آج کا دن کچھ ایسا گزرا کہ صبح صویرے چاچو کی کالائی ویسے میں لیٹ اٹھتا ہوں وہاں جلتی اٹھ گیا تھا تو پھر چاچو کے ہم نے سب سے پہلے کام کیا ان کی امانت ایک بندے کو بچا دی اور آج ہمارا دوسرا بھی ایک کام تھا بہت ضروری کام تھا جو ہم نے آج کرنا لازمی تھا پھر ہم گاڑی پہ بیٹھ کے لاری اڈا میں سے لاری اڈے میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سارے کہ سارے اپنے کاموں میں مصروف ہیں کوئی اپنی روزی کے لیے لگا ہوئے کوئی کیا کر رہے کوئی کیا کر رہے صبح کا ٹائم ہوتا ہے صبح کا تو خیر نہیں ہے دس باج رہے تھے یہ ٹائم ہے تو ہر بار کی تنا لاری اڈے میں بہت ٹریفک تھی ٹریفک کی آج کل میں ان وجہ جو بہت زیادہ بنی ہوئی ہے وہ روڈ کی رپیئر میں ٹھو رہی سارے رپیئر ہو رہے ہیں روڈ کہیں پہ نیو بن رہے ہیں کہیں پہ بن چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پتھر یہاں بہت زیادہ گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ پتھروں کی وجہ سے ٹائر اکثر پنچر ہو جاتے ہیں تو خیال کریں خیال سے گاڑی چلائیں سٹے سیف اور اس کے بعد ہم پہنچ گئے پولیس سٹیشن کے پاس پولیس سٹیشن پہنچے ہی تو ہم نے دیکھا کہ قانون کے محافظہ اپنی ڈوٹی دے رہے ہیں اور بندوں کو بائک والوں کو تو یہ ویسے بھی نہیں چھوڑتے اور آج بھی بائک والوں کو انہوں نے روکا ہوا تھا اس کے بعد ہم آگے چلتے گئے اور ایک یہ بہت پوری عادت ہے دیکھیں روڈ کے درمیان میں یہ لگا ہوا ٹیکسی والا سوانی ہوتا رہا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اس طرح سواری ہوتا رہا ہے بندہ سائٹ پہ روک لیتا ہے دو منٹ کا کام اتر جاتا ہے کام ختم ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے اپنی مرضی کرنے لازمی ہوتی ہے بس کہتے ہیں جدہ بھی جگہ زیرہ ساڑے واپت ہیں کوئی نہیں رو سکتا کوئی نہیں پوچھنے والا تو چلو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے ہر روڈ کی طرح تو ہمیں بیدڑ چوک ہو گیا یہ اوپر پکھوال چوک ہو گیا ٹانگری چوک ہو گیا اور پکھوال چوک اوپر جو ہو گیا یہاں پہ تو رکنا ہمارا فرض ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے جو ایریہ آوٹسائیڈ کے ایریہ ہیں وہ سارے آکے اس چک پہ اٹیچ ہوتے ہیں یہ تب ہی ان کا نام مہنچ چوک رکھا گیا یہ مہنچ چوک ہیں اور قانون کے محافظوں نے اپنا کام کر کے تھوڑی دوکس بے سائٹ پہ ہوگے چھاؤں پہ ذرا انجائیمنٹ کر رہے تھے کیونکہ ٹریفک نہیں تھی اور یہ ہے درائل کالیج آف مانسیرہ جہاں پہ ہماری کالیج لائیو گز رہی ہے یہ کالیج بہت زیادہ فرینڈلی ہے پرنسپل سے لے کے سر تک سب فرینڈلی محول ہے بہت اچھا کالیج ہے مانسیرہ کے جو بھی اس کالیج میں ضرور ایڈمیشن لے اور یہ ہماری سب سے فیوریٹ پلیس آگی چمن یہاں پہ اکثر ہم شام کو جاتے رہتے ہیں آئیس کریم کھا لیے کچھ بھی دل کی وہ کھا لیتے ہیں سب جو آپ کو پتہ ہے ہر جتنے بھی دوست ہوتے ہیں ان کی یہ والی جگہ کوئی نہ کوئی ایک سپاڈ لازمی ہوتے وہاں پہ بیٹھتے ہیں کوئی سین شین کرنا پھر ہم پہنچ کے آگے پکھال چوگ پکھال چوگ میں آج ٹریفک تھوڑی کم تھی اور ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ مندل بھی ہمارے قریب پہنچ چکی تھی تو ہم گھر میں فری بیٹھ ہوئے تھے یونیورسٹی کی تو چھوٹی ہیں ہم نے کہا جا کہ کوئی نہ کوئی کورس کر لیتے ہیں اور اس سینٹر کا نام ہے دی کوئیسٹ یہاں پہ مختلف تی ای ٹی ہوگی انگلیش کورسز ہوگے اور مختلف قسم کہ یہاں پہ کورسز کروائے جاتے ہیں اور ہم نے کہا ہم گھر کیوں فارغ بیٹھ ہوئے ہیں چلو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کلاس لے لیں گے اور اس کے بعد ہم دی کوئیسٹ سینٹر میں پہنچ گئے دی کوئیسٹ سینٹر میں پہنچنے کے ساتھ ساتھ اندر جائی رہے تھا ہم نے کہا چلو آپ کو لوکیشن بتا دے دی کوئیسٹ سینٹر میں اندر ہی پہنچ ہے تو ہم نے سر سے سب سے پہلے اپنے کورسز کے بارے میں پتہ کیا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا سب کچھ سیٹ کر کے نکل گئے اپنے گھر کے طرف تو آج کا دن ہمارا کچھ یوں گزرا بھائی کے بلوگ پسند آیا ہو اس کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ